ہم بناتے ہیں سب کیلئے اس کے لئے یہاں پہ میں نے مینگو لے لیے تھے اپنے اچھے میٹھے مینگو لینے ہیں ان کو چھیل کے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا ہے ہم نے بنانی ہے مینگو کی پیوری تو ہم نے اس کو ایک گرائنڈر جگ میں ڈالیں گے بنا دودھ بنا پانی کے اس کو گرائنڈ کر کے پیوری بنا لیں گے یہاں پہ دیکھیں پیوری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو نکالتے ہیں ایک باول میں اور یہ دیکھیں کتنی سلکی سمودھ پیوری بن کے ریڈی ہوئی ہے دوسری طرف میں نے یہاں پہ تین سے چار چمچ دودھ لیا ہے تھنڈا دودھ لینا ہے اس میں دو چمچ بھر کے آپ مینگو کسٹڈ پاودر ڈال دیں یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کون سلار بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمند کروں گی کہ کسٹڈ سے ہی بنائیے گا بہت یمی تیسٹ آتا ہے دوسری طرف یہاں پہ ایک پین میں میں نے ایک گلاس یعنی 250 ایمل دودھ ڈال دیا ہے میں نے اس میں چار چمچ چینی ڈالے ہیں آپ میٹھا جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سیٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے جب اس طرح سے یہ بوائلنگ کنڈیشن میں آئے گا تو پھر ہم نے ڈیزول کیا وہ جو کسٹڈ ہے وہ اس میں ڈال کے کنٹینیوزلی اس کو ہلاتے جانا ہے جب تک کہ یہ تھک نہیں ہوتا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک تھک کسٹڈ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی کنسسٹنسی اتنی ہی تھکھو زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پہ کسٹڈ اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے جو مہنگو کی پیوری بنا کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب اس کو کر لیتے ہیں سائٹ پہ نیکس میں نے یہاں پہ دو ہاف رول کے پیکٹ بسکٹ لے لیے بسکٹ آپ اپنی چوئیس سے لے سکتے ہیں میٹھے بسکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں یا میری بسکٹ یوز کر لیں کیونکہ اس میں میٹھا تھوڑا کام ہوتا ہے اس کو اس طرح سے بیگ میں ڈال کے تو آپ اس طرح سے کرش کر سکتے ہیں چوپر کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے بس آرام سے ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جو بسکٹ ہم نے کرش کیے تھے میں نے اس کو سرونگ ٹری میں ڈال دیا ہے اچھے یہاں ایک شوٹ چھوٹا سب میس ہو گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے بسکٹ کرش کر کے اس میں وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر ڈالیا ہے زیادہ نہ ڈالیے گا وہ پھر گلے میں لگتا ہے عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے صرف اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اس کی بیس پہ اس طرح سے سیٹ ہو جائے جب یہ بسکٹ کی بیس اچھی طرح سے بن جائے سیٹ ہو جائے تو پھر ہم نے جو مینگو کسٹڈ بنایا ہے اس کو اس طرح سے اس میں ڈال کے تو ہر طرف ایولی سپریڈ کر دیں گے اور اس کی ایک اچھی لیئر بنا دیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے سارے کسٹڈ کے ایک اچھی لیئر بنا دی ہے اب اس کے اوپر ہم نے ڈالنے ہیں مینگو چنکس تو خوب سارے مینگو چنکس لگائیں گے اس کی ایک پروپر لیئر لگائیں گے اور فریج میں اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھنیں گے تو چلنج اب نیکسٹ آتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک باؤل میں لے لیا ہے ایک کپ چلڈ کریم یہ ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں میں پہلے اس کو لو سپیڈ پہ بیٹ کرنا ہے جب یہ اس طرح سے تھوڑا سا تھک ہو جائے تو ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون پاودر شگر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹ کریں گے جب تک کہ سٹیف بیکس نہیں آ جاتے جیسے ہی سٹیف بیکس آ جائیں تو کریم ریڈی ہے اب یہاں پہ فریج میں میں نے جو کسٹڈ سیٹ ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا وہ نکال لیتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے کریم رکھیں گے اور ایک اچھی لیئر لگا دیں گے آپ نے کریم کی لیئر اس طرح سے لگانی ہے کہ جو مہنگو چنکس لگائے ہیں آپ نے وہ سارے اچھی طرح سے کور ہو جائیں بہت زیادہ ہیوی لیئر بھی نہیں لگائیے گا اور بہت پتلی بھی نہیں بس نورمل آپ نے کریم کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کے بعد اس کو ایونلی کر لیں گے سمود اور لاسٹ میں ہم نے جو مہنگو چنکس بچائے تھے وہ دوبارہ سے لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیش ہے وہ بہت زیادہ ٹیمٹنگ بھی ہوگی اور بہت زیادہ ڈیلیشیس بھی ہوگی یہ لیں جی آپ کا تھنڈا تھنڈا یمی سا مہنگو ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہے آپ نے اس کو خوب اچھی طرح سے چل کر کے پھر سرف کرنا ہے تو یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس کا بہت ہی سمود لی ایک پیس نکل آئے گا بیلیو می جتنا یہ ڈیزرٹ بنانے میں آسان ہے اتنا ہی تیسٹ میں یمی ہے آگے عید آرہی ہے تو آپ عید کے لیے اپنا سپیشل ڈیزرٹ یہ مہنگو ڈیزرٹ بنائیے گا یقیناً کھانے والے بہت خوش ہو جائیں گے آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اچھا سا کمنٹ کیجئے گا پھر اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تیل دین اللہ حافظ